اسلام علیکم میں شہانہ آپ کے فیورٹ یوٹیوب چینل نیچر لیور سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں سکرین پر آپ کو ایک بڑا ہی فریش سا الویرا کا پلانٹ نظر آ رہا ہے اس کو ہم بیوٹی پلانٹ بھی کہتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ بینفیٹس ہوتے ہیں ہمارے ہیئر فال کے لیے ہمارے سکین کے لیے اسپیشلی انٹی ایجنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں اس میں اس میں وائٹمین ای ہوتا ہے اور ہیئر فال کے لیے تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کو ہم سکین پر � پرائمڈیز میں میں نے آپ کو ہیئر ماسک میں بتایا تھا ہیئر آئل میں استعمال کر سکتے ہیں چلی آج ہم اس کو آپ کو ڈریکٹ استعمال کرنا بتاتے ہیں آپ نے اس کے جو ہے وہ ایک لیف جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو لے جانا ہے اپنے کچن میں دیکھئے کتنی فریش سی جس میں جیل نظر آ رہی ہے فریش آلویرا آپ گھر میں لگائیں تاکہ آپ کو مارکٹ سے پرچیز نہ کرنا پڑے چلی اس کو کچن میں لے چلتے ہیں اور کچن میں اس کو جو ہے چل کے سب سے پہ پہلے پہلے پڑے ہم چھ کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے جو سائیٹ پر کانٹے ہیں یہ ریموو کرنے ہیں اس کے سائیٹ پر کٹیں کریں گے یہ ایک سائٹ سے ہم نے کٹ کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی ایک سائٹ سے ہم نے کٹ کٹ دیا ہے دوسری سائٹ سے اب ہم اس کی کٹیں جو ہیں۔ یہ ریموو کریں گے اور ریموو کرنے کے بعد ہم نے اس کا جو ہے اوپروی ولیف جو ہے یہ ہٹا لینا ہے تاکہ ہم اس کو نیچے سے ہماری an very отдель away exposed ہو سکیں چلیے اس کو کٹ کرتے ہیں ہم اس کو ایسا ساس سے اوپر والا پارٹ جو ہے اس کو ریموو کر رہے ہیں اور ہم نے نیچے والے پارٹ کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا ہے دیکھئے کتنی پیاری سی اس میلویرہ جیل ہے اس کو آپ تری پورشنز میں کٹ کر لیں یا دو پورشنز میں کٹ کر لیں اس کے چھوٹے پیسز کر لیں نیچے والے لیف کو ہم نے بلکل بھی نہیں چھیڑا اس کے سکین ایسے یہ لگی ہوئی ہے کٹ کر لیں اس کو پورشنز میں اور پھر اس کو چھوٹے چھوٹے اس میں کٹس لگا لیں دیکھیں اس میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لیے ہم نے مزید چھوٹے کر لیں ان کٹس کو اور دیکھئے یہ اس طرح سے اس کو نظر آئے گی آپ کو اس کو آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سکین پر اپلائے کر سکتے ہیں سکین کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے انٹی ایچنگ ہے اور ہیر فال پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ہیر پر اس کو آپ ڈائریکٹلی یوں پسلتے جائیں اور اگر اس میں جل کم فیل ہو تو اس کو ناخنوں سے تھوڑ تھوڑ سا جب ریس کر لیں دوبارہ جل آ جائے گی ڈائریکٹ استعمال کریں ہیر پر سکین پر اور پندرہ منٹ کے بعد واش کر لیں ریسیپی اچھی رکی ہو تو لائک کریں شیئر کریں